اترہ کھڑ میں موسم کی دستک کے بعد کچھ زلوں میں بھاری بارش سے کئی تصویریں سامنے آئی ہیں لیکن پورے پردیش میں ابھی تک موسم کا مزاز سے اس طرقت طریقے کا رہا اور آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا ہمارے ساتھ موسم وگیانکیند کے اندیشک وکرم سنگھ موجود ہیں سر ابھی تک کیا اگر بات کریں جولائی کا مہینہ کا آخری ہے کس طریقے کا اس بار مونسون آپ نے دیکھا ہے بلکل دیکھیں ابھی تک جو مونسون کے ایکٹیوٹی بہت زیادہ نہیں ہے نورمل میں ہی ہے اگر جولائی منت کی بات کریں تو اس میں ہم کو نورمل ہی ایکٹیوٹی ابھی تک ملی ہے اور یہ بلکہ تھوڑا جو نگیٹیو سائیڈ ہے نورمل کے اسی میں ہے جیسے مائنس نائنٹین سے پلس نائنٹین جو ہے نورمل کے دن جو بھی رہن رہے تھے تو ہم نورمل ہی بولتے ہیں تو اس حضاب سے تو نورمل وہ چیزیں ہیں لیکن اگر آپ ڈسٹیگ وائی جو ڈسٹیویشن دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گی جو ہمارے میدانی جو چھتر کے جنپد ہیں جس میں ہری دوار ہے یا ادھمسی نگر ہے اور اسی طرح جو اس کے ساتھ لگے فوٹیل کے الانگ والے جو ڈسٹیگ ہے جس میں کی چمپاوت نینیتال پوڑی اور آپ کا جو ہے اسی طرح دہرہ دو تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو رینفول ایکٹیویٹی ہیں کیونکہ ان کے جو نورمل کافی ہائی ہے تو ان میں کم ہے ایکٹیویٹی جو تو یہ دیفیشنٹ میں ابھی جو ہے یہ چل رہے ہیں تو ان میں کم ہے لیکن اندر کے جو ڈسٹیگ سر پھر جس میں کی اترکاشی چمپاوت نینیتال پوڑی باگشوہر پیتھوڑا گاڑا الموڑا یا تیری کی بات کر تو ان میں قریب قریب نورمل ایکٹیویٹی ہیں یا ایک دو ڈسٹیگ میں ایکسس میں بھی ہے اس میں تو اس طرح کے ایکٹیویٹی ہے اور جون میں جو ہے جو ہے کہ شروعات ہی تھوڑا لیٹ ہوئی تھی مانسون میں لیٹ بھی اس بار تھوڑا آیا ہے اور جو ایکٹیویٹی تو اوورال وہ تھوڑا ڈیفیشنٹ میں ہی تھی جون کی اگر بات کریں لیکن جولائی میں ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ملی ہیں اور اوورال بھی اگر دونوں مہینے کا دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے تو حالانکہ ٹھیک ہے جون میں جو کرشی وغیرہ ہے یا اور بھی چھیت رہیں تو اس کی شروعات ایک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو بعد میں تو ایکٹیویٹی تھوڑا ملنا شروع ہوئی گئی تھی اور پھر جولائی میں ٹھیک ہے تو ابھی تک یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کرشی کے اور اس کے لحاظ سے تو بہت عدیقت نہیں ہوگی پر ہاں یہ کہ جو ہے جو اوورال جیسے رہے ہیں اچھی ملنی چاہیے جو ڈسٹرکس جن میں نے بولے ہیں ابھی جن میں کم ہیں تو کہیں نہ کہیں ان میں جو بھی ہے جو ریچارج والی چیزیں دیکھ لیں گے یا پھر ہے اور بھی جو ریکوائرمنٹ آف وارٹر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ تو میں کہوں گا کہ ان میں تو کم ہے سر ابھی اگر ایک ہفتے کا پوران مان اگر دیکھیں تو آنے والی دنوں میں کیسا موسم رہنے والے ہیں اترکھن میں بالکل آج ستائیس جلائی ہو گئی تو دو سے تین دن اس مہینے کا بھی بچیں آپ کے پاس جو ہے تو ان میں تو میں کہوں گا کہ جو ایکٹیویٹی ہے نورمل ایکٹیویٹی ملیں گی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل سے جو منسون ہے ٹرف ہے وہ بھی ایک دم فوٹیل کے ایلونگ آ جائے گی تو اس کی وجہ سے جو ایکٹیویٹی ہے لائٹ سے موڈریٹ تو پورے پردیش میں جاتا تر جگہوں میں آپ کو بارش دیکھنے کو ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو فوٹیل کے ایلونگ کے جو جسٹک ہے تو ان میں ایک دکہ جگہوں میں جو ہے ہیوی رین بھی وہ دکھا رہے ہیں یا اندر کی بات کہیں تو جو باگش ہو رہے پی تھوڑا گڑے ان میں بھی ایک دکہ جگہ ہو سکتا ہے ملیں ایکٹیویٹی تو بہت زیادہ ہیوی رینس کچھ ہے نہیں ہاں یہ ہے کہ تیس کو اگر میں بات کروں تو تیس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دکہ جگہوں میں ہیوی یا ویری ہیوی تک مل سکتی ہے اس کی سمبھا ہونا ہے جیسے کی جو آپ کا چمپا ہوتا ہے یعنی نیتال لسٹک ہے یا اندر کہیں جو ہے باگش ہو رہا ہے یا ادھر دہرہ دن کے گھر میں بات کروں تو تیس کو لگ رہا کہ ہیوی ویری ہیوی رینس جو ان لسٹک میں وہ مل جائے گی لیکن ہاں یہ کہ اس کا کوئی بہت بڑا ایمپیکٹ والی بات ایسا نہیں ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے آپ نالے ندی ہیں گدے رہے ہیں تو ان سے تھوڑا سترک رہنا چاہیے لوگوں کو جب بھی آوہ گمن کریں باقی جو جو ایکٹیویٹی میں کہوں گے نارمل کے آس پاس ہی ہے نارمل ایکٹیویٹی مانسون کے آپ کو جو ہے ابھی پانس سے چھے دن جو ہے وہ ملیں گی اثر جیسے آپ نے باگشور کی بات کی پیتھورا گڑ ان زلوں میں زیادہ بارش اس بار دیکھنے کو ملی ہے اور وہاں پر بارش سے جو نقصان ہوتا وہ بھی ہوا ہے تو ایسے میں ابھی آنے والے دنوں میں وہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے ستر کرنے کی آوشکت ہے خاص طور پر جو پہاڑی زیلے زیادہ تر پروابیت ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں جو اندر کے ڈشچی کے جو نارمل رین ان کی ملنی چاہیے اس میں قریب قریب وہ ہیں اور آگے بھی جیسے میں نے بولا ابھی چار سے پانچ دن جو ہے بارش ہے ہلکی مدیم تو جازتر جگہوں میں ملنے والی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پاڑوں میں تو جیسے جیسے سمیں ہوتا جاتا ہے مانسون کا تو جو رین ہے یا اکوملیشن ہے وہ تو بڑھتا جاتا ہی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نے کہیں تیرے دیر آپ دیکھیں جو لینڈ سلائیڈ ہے وہ بھی تھوڑے بڑھتے جاتے ہیں کیسز یا کہیں روڈ واش آؤٹ ہو جانا یا پھر جو ہے ندیوں نالوں میں بھی جو پانی بڑھتا ہے اس سے کٹا ہونا تو یہ چیز تو دیکھو مانسون میں بلکل دیکھنے کو ملتی ہے تو یہی ہے کہ ابھی آگے اچھی ایکٹیویٹی منس ہے جو نورمل ایکٹیویٹی ہو مانسون کے ملنے والی ہے ابھی ایک ویک تک کی بھی اگر بات کریں تو اس میں جو اندر کے ڈسٹرکس ہیں یہ زیادہ ونڈے وال بھی ہے لینڈ سلائیڈ یا اس طرح کی جو چیزیں وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے تو بلکل جب آوا گمن کریں تو کافی دھیان رکھ کے کرنا چاہیے ابھی اگر ایک ہفتے کی بات کریں تو بارش کی سمباؤنا بن رہی ہے تیس تاریخ کی اگر بات کریں تو بھاری بارش بھی کئی جگہوں پر ہو سکتی ہے اور ایسے میں لوگوں کو ستر کرنے کی آوشکتہ ہے اور خاص طور پر از بار پہاڑی زلے زیادہ پروہا ہوئی تھے تو ایسے میں وہاں پر زیادہ ستر تا برتنی ہوگی سویگ نشان چوہان کے ساتھ روی کینٹورا اے بی پی گنگا دہرہ دوگ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی